نمشکرہ دوستو میں ڈاکٹر سنجے کمار آج آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں شگر کے لیے یہ ان پیشنٹ کے لیے ہے جو بیڈ پر ہیں چل نہیں پاتے اور بہت ہی کمجوری آ چکی ہے اور بلکل جینا مشکل ہے اس وقت یہ ان کے لیے ہے اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا آپ کو کی اس بیماری سے اس اسٹیج پر ہم اس سے کیسے لڑ سکتے ہیں اس میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو ہمارا کھان پین ہے اس میں کیا کرنا ہے ہمیں سب سے پہلے روٹی بلکل بھول جاؤ میری اور بھی ویڈیو ہیں اس میں میں نے بولا ہے جن کو چار سو پانسو ساڑھے پانسو شگر ہے اس میں میں نے بولا ہے کھانے کے لیے کیسے کھانا ہے لیکن یہ اس کے لیے ہے جو بیچارے بیڈ پر ہیں اور بہت بری اسٹیتی میں ہے اس میں روٹی ہمیں بلکل بھولنا ہوگا اس میں دال ابلیوی لینی ہے آپ کو کالی دال لے لو آپ جو ورد کی آتی ہے سابت لے لو کٹنگ والی لے لو اُبال کے اس میں ہلکی نمک میں رچ وگرہ ڈال لو وہ آپ کو لینی ہے صبح ناشتے میں لو دوپیر میں لو شام کو لو اس میں آپ کو جو پھل کھانا ہے آپ کو جو پھل لینا ہے چبا چبا کر کھانا ہے جیسے کی اس میں آپ امرود لے سکتے ہیں دانے کو جو اس میں دانا ہوتا ہے اس کو پیس پیس کر ہی اندر لیں کیوی لے سکتے ہیں آپ کیوی کھائیے انار اس میں آپ نہیں لے سکتے کیونکہ اس میں تھوڑی شکرہ ہوتی ہے مگر اس انار کو اگر آپ کھاتے ہیں تو تھوڑا سا اب تو ہوگا لیکن شگر کو ہلکا کنٹرول کرے گا کیونکہ آپ بیٹھ پر ہیں اس لئے انار تو بلکل بھی مت لیں کیوی آپ کو لینا ہے امرود جو ہوتا ہے پکا ہوا بلکل نہیں لینا جو کچھا امرود ہے وہ ہی آپ کو اس کے دانے جو ہوتے ہیں اس کو پیس پیس کر کھانا ہے لینا ہے اس کو اندر اور جو بجرگ ہیں وہ امرود بلکل نہ کھائیں پکا ہوا اور دانے والا امرود بلکل بھی مت کھائیں بلکل بھی نہ کچھا نہ پکا اور اس میں کیا کرنا ہے آپ کو آپ مکھانے جو ہوتے ہیں اس کو روشٹ کر لیں اس میں گھی بلکل نہ ڈالیں اس کو ایسے ہی آپ دھون لیں دھون جاتے ہیں روشٹ ہو جائیں گے آپ ان کو پھیکی چاہے سے ان کو آپ لے سکتے ہیں سپریٹا دودھ سے لیں گے تو اور بھی اچھا ہے پھیکا دودھ سپریٹا کا دودھ ہو وہ آپ لیں کیلسٹرول کی کوئی بھی چیزیں کوئی بھی آپ کو دہی بغیرہ نہیں لینی ہے مکھانے میں دہی ڈال سکتے ہیں مگر سپریٹا دودھ کی دہی ہونی چاہیے نمک مریچ ڈال لیں بہت اچھا لگے گا کھانے میں اور اس میں کوئی گرم مسالہ نہیں ڈالنا ہے کیول آپ کو نمک مریچ پر ہی رہنا ہے اور اس میں اتنا کر سکتے ہیں آپ ہارا دھنیا تھوڑا سا بربرا سکتے ہیں یا ایک ہارا دھنیا جو سبجی والوں کے عاملتا ہے وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں پودینہ ڈال سکتے ہیں اور اس میں ادرک کو پیس کر اس میں پیسٹ بنا لو اس میں آپ ڈال سکتے ہیں لہسن ڈال سکتے ہیں کچھا لہسن بھناوہ لہسن بلکل نہیں کھانا اور اس میں آپ کو کرنا ہے جیسے آپ لہسن کھا رہے ہیں اگر آپ اس میں تھوڑی پیاج کو بھی پیس کر ڈال لیں آپ اپنے اس میں ڈال سکتے ہیں مکھانی کی سبجی بنا سکتے ہیں گرین سبجی بلکل اگلی بھی لینی ہے لیکوڈ لینی ہے ہارڈ سبجی بلکل نہیں لینی ہے لیکوڈ سبجی لیں جتنی بھی گرین سبجی آتی ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں اور آپ کو شام میں بھی آپ مکھانے کی ہی سبجی آپ کو کھانی ہے اگلی ہوئی تھوڑا نمک میں ڈال لوں بلکل بھی کسی بھی سبجی کو آپ کو تل کے تلی ہوئی چیز نہیں کھانی ہے بھونی ہوئی سبجی یا سرسو کا تیر ہو یا ریفینڈ ہو یا دیسی گی ہو کسی میں نہیں کھانا آپ کو آپ کو جو سبجی لینی ہے اوگلی بھی ہی لینی ہے لیکوڈ لینی ہے اور رات میں جو آپ لیں گے وہ بھی آپ کو آٹھ بجے سے پہلے ہی آپ کو لینا ہے اگر آپ چل پھر سکتے ہیں تھوڑا سا آٹھ دس قدم تھوڑا چل لیں اچھا رہے گا آپ کو یہ نیرنتر ایسے ہی کرتے رہنا ہے اور تب ہی آپ اس سے بچو گے اور آپ دیکھیں گے اپنے آپ کو کہ میں سوست ہو رہا ہوں چاہے اس میں لیڈی جو چاہے جینڈس ہوں سب کے لیے یہی لاغو ہے یہی نیم ہے کھانا یہی ہے دودھ سپریٹا لینا ہے چائے بلکل فیکی لینی ہے چائے میں بھی آپ سپریٹا دودھ ہی ڈالیں گے یہ آپ کو کرنا ہے تب ہی آپ اس بیماری سے نیجات پائیں گے اور بلکل سوست ہو جائیں گے آپ صرف آپ کو اپنی جیبہ کو کنٹرول کرنا ہے شوگر کوئی بہت بڑی بہت بڑی بیماری نہیں ہے شوگر کوئی بہت بڑی بیماری نہیں ہے یہ ہماری جیبہ کو بس اس کو ہی کنٹرول کرنی ہے جس نے پریہز کر لیا اس کے لیے گولی انسولین لینا کوئی مہینے نہیں رہتا ہے بلکل اوشکتہ ہی نہیں پڑے گی آگے چل کے دھنیا ڈالیں سبجی والوں کے جو یہاں ملتا ہے ایک پنساری جو پرچون والے ہوتے ہیں وہ رکھتے ہیں اس کو بھی آپ پیس کے رکھ لیں ہلکا سا آپ اس میں بہت معمول اسے ڈالنا ہے اور کوئی چیز آپ کو لینی نہیں ہے مکھانوں کی سبجی کھائیے اگلی مکھانے آپ دھئی میں ڈال لو سپریٹا دھئی جو آتی ہے گھر میں جمع لیجی آپ اس کو سب گھرے لو نقصہ ہے بس آپ کو اپنی جیبہ کو کنٹرول کرنی ہے جو آپ انسولین لے رہے ہیں وہ آپ لیتے رہے ہیں اگر آپ بیٹ پر ہیں تو گولیاں تو کام نہیں کر رہی آپ انسولین پہ ہیں اگر کوئی گولیاں لے رہے ہیں دو دو لے رہے ہیں اور وہ بیٹ پر ہیں وہ بھی لیتے رہے ہیں اور یہ بس یہ ہی آپ کا منو ہے اس منو پر آپ یہ ہی منو رکھ گرین سبجی آپ کبھی بھی تلی ہوئی گھنی ہوئی نہیں کھانی ہے ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ میں سوست ہو گیا ہوں میری شوگر کنٹرول ہو گئی ہے اور آپ دیکھیں گے تین چار مہنے میں چلنے بھی لگیں گے بیٹ سے آپ نکل جائیں گے کوئی پبلم نہیں ہوگی آپ بیٹ کو چھوڑ دیں گے اور آپ گھومیں گے فیریں گے اور آپ اپنے آپ کو بہت ہی سوست محسوس کریں گے اور آپ کی نیروگی کائی ہو جائے کیونکہ شوگر جو ہوتی ہے یہ ہماری جو جیوہ کنٹرول نہیں کر پاتے لوگ جیوہ کو کنٹرول کر نا ہے ایک طریقے سے آپ کو اپنے اندر سنکل لانا ہے کہ مجھے ٹھیک ہونا ہے شوگر بیماری سے نکل نا ہے تب ہی آپ اس بیماری سے نکل پاؤ گے نہیں تو کبھی نہیں نکل سکتے کبھی نہیں نکل سکتے آپ نے یہ مینو اگر آپ نے کیا آپ سواست ہوں گے سوجی کی کوئی چیز کھا سکتے ہیں وہ بھی آپ کو ویلڈ ہوئی جیسے کی آپ سوجی کی ڈلی ہوتی ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں اس میں آپ دہی جو سپریٹا دہی ہے وہ آپ یوز کر سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے یا ہر کی معمولی میریج ڈالنی ہے اور ہاں ہری میچ بھی آپ لے سکتے ہیں ہری میچ آپ پورے دن میں صبح سے لے رات تک آپ پانچ میریج آپ کو لینی چاہیے یہ بھی آپ کو بہت فائدہ کرائے گی کیونکہ نسوں میں ہماری اس میں بلوکیز ہو جاتی ہے جب شوگر ہو جاتی کیونکہ ہماری نسوں میں شوگر جم جاتی ہے اس میں آپ کو بہت ریلیف کرے گی یہ ویڈیو جو میں نے بنایا ہے جو بیچاری بیٹ پر ہیں اور بہت پریشانی میں ہیں انسولین کام نہیں کر رہا ہے اور بہت مسیبت میں ہے یہ ویڈیو میں ان کے لیے بنایا ہوں اور آپ ایک دن ہسیں گے کہ میں آج بہت ہی نیروگی کائی ہو گئی ہے اور میں سوست ہو گیا ہوں آج میں بلکل ٹھیک ہوں اور آپ اس بارے میں لوگوں کو بھی بتائیں گے پرچار کریں گے پرچار کریں گے جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے اب میں آپ سے ودا لوں گا دھنیوا کاؤں گا آپ مجھے لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میں اوروں تک بھی پہنچ ہوں دھنیوا کاؤں